آئینی ترمیم اور غلط آداد و شمال صحافی امران ریاض اصل ڈیٹا سامنے لے آئے صحافی امران ریاض خان کے مطابق نون لیگ نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی نون لیگ نے دعویٰ کیا کہ وہ آئینی ترمیم کرا دیں گے مولانا کو منانے کی کوششیں کی گئیں بندے توڑنے کی کوشش کی گئیں بندے غائب بھی کیے گئے لیکن نون لیگ کو کامیابی نہ مل سکی اب یہ ٹاس پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے اور آصف زرداری کہتے ہیں کہ وہ آئینی ترمیم کرا کے دیں گے اگر صدر آصف علی زرداری آئینی ترمیم کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں وہ کچھ ملے گا جو سیاسی طور پر انہیں چاہیے آصف زرداری بلاول کیلئے بڑے اہدے چاہتے ہیں بلاول نے بھی اپنے طور پر بہت کوشش کی پہلے نون لیگ کا ڈیٹا غلط تھا اب بلاول کا ڈیٹا غلط ہے صحافی امران ریاض خان کے مطابق بلاول بھٹو حساس معاملات پر بات نہیں کرتے تھے بات گھوم گھما کر آئینی عدالت پر ہی ہوتی تھی فضل رحمان نے جو تحریک انصاف سے مشاورت کے بعد مصبیدہ بنایا ہے اس کا کچھ ڈیٹا بھی سامنے آیا ہے سپریم کورٹ میں کل دو سو مقدمیں آئینی نویت کے ہیں جبکہ دیگر مقدمات ساٹھ ہزار ہیں حقیقی آداد و شمار میں یہ آدھا فیصد بھی نہیں بنتے بلاول وکٹم کارٹ تو کھیلتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ وہ اب کس ظلم کا حصہ بنے ہوئے ہیں صحافی امران ریاض خان نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم پاس اس لیے کرانا چاہتے ہیں تاکہ امران خان کو لمبے عرصے تک اندر رکھا جا سکے دوسرا دھاندلی کے کیسز دے رہے ہیں اور جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ بھی نہ کھلیں اس لیے یہ پچھس اکتوبر سے پہلے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اب جو کچھ سامنے آیا ہے بلاول بھٹو نے بھی جان چھڑانا شروع کر دی ہے مولانا فضل رحمان کے مصابدے سے ان کے مقاسد پورے نہیں ہوں گے فضل رحمان کے بغیر ان کے نمبر بھی پورے نہیں ہوں گے اگر مخصوص نشستیں لے کر نمبر پورے کیے جاتے ہیں تو سینٹ میں ان کے نمبر پھر پورے نہیں ہوں گے سینٹ میں مخصوص نشستیں لے لیں تو نیا بہران پیدا ہو جائے گا موسیقا